سلام علیکم ویور آج میں آپ لوگوں سے دعا زہرہ کے حوالے سے کچھ باتیں کرنا چاہوں گی جو دعا زہرہ کا کیس چار دنہ سے چل رہا ہے لیکن ابھی تک کوئی ریزلٹ سامنے نہیں آیا اور اس طرح بچاری دعا زہرہ سب دنیا میں جو ہے اس کو چھالا جا رہا ہے جو اس نے نکاح کر لیا ہے لیکن اس نکاح کو بھی بس غلط قرار دیا جا رہا ہے پتہ نہیں وہ غلط ہے صحیح ہے اس کا ہم لوگوں کو نہیں پتہ لیکن بس بچاری بچی اور اس کے پیرنٹس جو ہیں وہ غریب بہت بچارے جو ہے نا ان جو بڑے بڑے یوٹیوبرز جو آج کل آپس کی جنگ لڑ گئے ہیں کچھ ان کو اچھا کہہ رہے ہیں کچھ برا کہہ رہے ہیں کچھ ان کے حق میں ہیں کچھ ان کے خلاف ہیں ان لوگوں نے جو ہے اپنا کمائی اپنی دکان جو ہے چمکانے کے لیے جو ہے ان بچاروں کو ذریعہ بنا لیا ہے اور ان کے جو پپا بچارے ہیں وہ بیمار بھی ہو گئے ہیں اور وہ جو ہیں بچارے ماں باپ ان کے گھر میں بیٹھ گئے ہیں دعا زہرہ بھی غائب ہو گئے ہیں ان کو بھی وہاں پہ شیلٹر ہوم میں ڈال دیا ہے اور زہیر کو جو ہے وہ پتہ نہیں کیا کہاں جا کے لے جا کر اسے بھی ڈال دیا ہے جیل میں یا کہاں بہرحال یہ ہمیں نہیں پتہ یہ تو لوگ سامنے جب لاتے ہیں تو ہم لوگ کو پتہ چلتا ہے لیکن ہمارا تو کہنا یہ ہے کہ جو ہیں اب جو یہ یوٹیوور جو آپس میں جنگ لڑ رہے ہیں کہ جی وہ جی وہ ان کو اچھا کہہ رہا ہے کہ اس نے اچھا کیا وہ کہہ رہا ہے برا کر دیا لیکن ایک اگر اسلامی نکتہ نظر سے دیکھا جائے تو ہماری بیوی آئیشہ کا نکہ بھی تو نو سال کی اوبر میں ہوا تھا نا اور ان کا نکہ جو ہے وہ کیسے ہو گیا تھا وہ بھی تو چھوٹی سی بچی تھی اور پھر ہمارے جو ہے دو جھنم کے سردار ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوا تھا تو پھر وہ نکہ کیا تھا وہ بے مائنے تھا یا کیا تھا تو پھر جو ہے آپ لوگ جو ہے اس نکہ کو کیوں نہیں مان رہے چلیں بھئی آپ لوگ آپس میں جو ہے اب صلاح صفائی کر لے اتنا زیادہ اچھلکود ہو گئی ہے دنیا میں اتنا وہ ہو گیا ہے مہنڈی کازمی کہتے ہیں کہ میں نے تو اس وقت جو ہے صلاح نہیں کی تھی اب کنہ سے کروں گا جو حق کے رستے پر ہوتا ہے جو اچھا ہوتا ہے جو صبر کرتا ہے جو معاف کر دیتا ہے اللہ تعالی اسی سے راضی ہوتا ہے تو آپ اپنی بیٹی کو معاف کر دیں آپ لوگ ابھی تک اپنی بیٹی سے ایک دفعہ شلٹر ہوں ملنے کیلئے نہیں گئے اور نہ ہی اسی پیغام بھیج لے گئے اس کے کسی بات کا جواب دیا ماں باپ تو نامی معافی کا ہوتا ہے تو آپ لوگ کیسے ماں باپ ہیں جب تک اپنی بیٹی کو معاف نہیں کر سکے ٹھیک ہے وہ اس نے بہت بڑا جو ہے غلط کام کیا ہے غلط قدم اٹھایا ہے لیکن ماں باپ تو ماں باپ ہوتے ہیں ماں آپ کی بیٹی دیکھیں کتنی تکلیف میں ہے اور یہ جو یوٹیوبرز ہیں سارے جو ہیں اپنی دکانداری چمکانے کے لیے جو ہیں وہ اس کا نام چھال رہے ہیں جگہ جگہ اس قدر اس کی ویڈیوز دکھائی جا رہی ہیں یہ ماں باپ کے لیے کتنی زیادہ جو ہے عذیت کی بات ہے دعا زہرہ کے لیے اس کے نکاح کو جو ہے انہوں نے اتنا غلط بنا دیا ہوا ہے تو پلیز آپ پیرنٹ سے آپ نے اسے ریکویسٹ کر دیں کہ اپنی بیٹی کو اللہ کے نام پہ ماف کر دیں اور اسے اپنے گھر میں آنے دیں اس کا چلے آپ لوگ اگر نہیں قبول کرتے نکاح ابھی وقتی طور پر اس سب چیزیں ختم کر دیں نکاح وغیرہ ہے ابھی رہنے دیں ابھی آپ اس کا نکاح چھوڑ دیں اسے اور بعد میں آپ لوگا بھی حصہ وغیرہ ٹھنڈا ہوگا ابھی آپ لوگ کون سے دعا زہرہ کی چالی کر دیں ابھی تو وہ بیچاری کس قدر صدمے میں ہوگی کہ ایک تو اس نے اتنا بڑا ماں باپ کا دل دکھایا غلط قدم اٹھایا اور پھر اب جو ہے وہ اس طرح کے نرگے میں آگئے لوگوں کے جو کچھ کہتا ہے کچھ کہتا ہے وہ معصوم بچی کا دماغ ویسے ہی خراب ہو گیا تو پلیز آپ لوگ سے ریکویسٹ سے والدین پیرنٹ سے اس کے کہ آپ لوگ اسے تھوڑا سوچیں اور اسے تھوڑا موقع دیں اب تو جو ہو گیا ہو گیا اور یہ جو ہمارے بڑے بڑے یوٹیوبر سے یہ پڑے لکھے جاہل لوگ ہیں یہ لوگ اس قدر کسی کو کس نام سے بکار رہے ہیں کوئی کسی کو کس نام سے بکار رہا ہے اور غلط کر رہے ہیں جو بھی کر رہے ہیں آپ لوگ پلیز آپ اس میں جو ہے اپنے یہ مسئلے مسائل جو ہے ختم کریں اپنی جنگ اپنے ہر تک رکھیں زنیرہ کے دعا زہرہ پر جو ہے یہ سارا جو ہے اس پر لیم نہ ڈالیں اور آپ لوگ اپنا مسئلہ اپنے ہفتہ کرکے ان بچوں کو جو ہے معاف کریں اور اللہ تعالیٰ جو ہے آپ سب کا حامی و ناثر اللہ حافظ موسیقی موسیقی